اسلام علیکم اسے شاہدہ شکیل آپ کو پرنس جنرل پر ویلکم بیک کرتا ہوں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس ایکسرسائز 2.6 کے کوششنز ہوں گے سیکنڈ ایر میت کے باقی کوششن جو ہے میں نے کرا دیئے تھے آپ کو آج جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں 2.6 ایکسرسائز کو اس سے پہلے کے کوششن جو ہے تمام کیے ہوئے میں نے پلیلیس بنایا ہویا ہے ٹویلز میت کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب 2.6 میں کون سے کوششن ہوگے یہ ہم نے جو ہے بک بھی اوپن کر لی ہے پہلے سمارٹ سلیبس کر رہے تھے تو اب جو سمارٹ سلیبس نہیں لگ رہا اس لیہا سے ہم جو ہے تقریبا کوشش کریں گے سارے کوششن کرنے کی جو ایک جیسے ہوں گے وہ میں ایک بار کراؤں گا ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ کراؤں گا باقی کو جو ہے آپ کو خود کر لیجئے گا اب ہمارے پاس کوششن ہے فائنڈ ایف ڈیریویٹیو اکس ایف ایف پرائیم کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر کوششن ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ٹیکٹ بپ کے اوپر بھی آپ کے پاس یہی ہوں گے تو یہاں پر کچھ فارمولے یوز ہو رہے ہیں وہ فارمولے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈیرائیویٹیو کے فارمولے ہیں آپ چاہے تو سکرین شاٹ لے کر یہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ فرمولہ ہے d over dx e power u e power u کو derivative لیں تو دوبارہ e power u آئے گا لیکن derivative آئے گا اس کے power کا اگین اسی طرح سے a power u ہوگا تو اس کا derivative a u natural log a اور اس کا derivative x دوبارہ آئے گا تو یہ ہم تھوڑے سے کر لیتے ہیں natural log کا بھی ہے natural log کا derivative ہوتا ہے one over u اور اس کا جو وہ ساتھ میں ہوگا natural log کے value اس کا derivative دوبارہ سے لیا جائے گا ٹھیک ہے d u over dx اسی طرح سے log a u کا ہوگا u natural log a ٹھیک ہے اب اس کے حوالے سے ہم چیک کرتے ہیں ہمارے پاس questions کیا ہیں ٹھیک ہے question number one جو ہے ہم کرتے ہیں question number one یہ ہوں گے short question زیادہ تر ہمارے پاس function دیا ہوا ہے fx is equal to دیا ہوا ہے e power x under root minus one power میں بھی x ہے اور fx ہے تو ہم اس کا اگر derivative لیں ٹھیک ہے تو میں solve کرتا ہوں اگر اس کا derivative لوں with respect to x تو کیا آئے گا ہمارے پاس یہ ہم بھی with respect to x لیں گے ہم e power under root x minus one آجائے گا ہمارے پاس اس کا derivative بن جائے گا prime ٹھیک ہے یہ بھی ایک derivative کو شوکنے کا طریقہ car ہے ہم prime دے دیتے ہیں اب اس کا derivative ابھی میں نے فارمولا بتایا ہے e کا derivative ہوتا ہے جو جیسے ہے ویسے کا ویسے لکھنے اور ہمارے پاس کیا ہوگا دوبارہ سے derivative لیا جائے گا اس کے power کا power میں under root x ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں one by two اور minus one اس کا derivative کیسے لیا جاتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں minus one x کا derivative یا x سکیر کا derivative ہوتا ہے اب power rule لگیں گے power rule میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دیتا ہوں ہمارے پاس power rule ہے d over dx اس کے power rule ہوتا ہے ٹھیک ہے تو answer ہمارے پاس آتا تھا n x n minus one اس کا مطلب ہے اس کے power rule کے مطابق یہ ہو جائے گا one by two x اور اس کے power کے اندر minus one کریں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے minus one کا derivative ہوگا zero کیونکہ constant کا derivative ہوتا ہے ہمارے پاس zero ان چیزوں کو جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں two minus one آپ اس کو direct یوں بھی لکھ سکتے ہیں x power minus one by two اس کو آپ یوں سمجھیں کہ one over two کا مطلب ہے half اور یہ one پورا minus one ہے اور half plus کا ہے تو باقی کا minus half بچ جائے گا یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار تھا اس question کا اس ہمارے پاس answer آجائے گا x minus one اور یہ نیچے چلا جائے گا one over two under root x one over two کا مطلب ہوتا ہے under root ٹھیک ہے تو یہ ہمارا answer ہوجائے گا اس طرح سے ہم next question کی طرف چلتے ہیں شار question نہیں ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ جا گیا ہو گا question کی طرح سے ہے اس کا second part میں دیکھتا ہوں second part ہے مارے پاس fx is equal to x cube e power one by x ٹھیک ہے تو e power one by x یہ پر دیکھیں e بھی ہے x بھی ہے دو function ہے ہم اس derivative کی اس طرح سے لیں گے پہلے تو میں لکھتے ہوں derivative with respect to x اس طرح بھی derivative with respect to x لکھیں گے اس طرح بھی with respect to کا مطلب ہے جو ہمارے پاس variable involved ہے اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے سمجھتے رہیے یہ چیز اب یہاں پر derivative جو ہوگا اس کے کیا کریں گے product rule لیں گے product rule میں ہم کرتے ہیں پہلے کا derivative x cube کا derivative اور یہ e power 1 over x پھر plus ہوگا پہلا ویسے کا ویسے اور ہم derivative لیں گے x e power 1 x کا derivative ٹھیک ہے تو یہ اس کا derivative ہو جائے گا اب رول ہے یہ product rule ہے آپ چاہے پہلے اس کا لیں یا اس کا لیں ایک بات ہے multiply ہونے کے بعد دوبارہ answer same دے گا اب اس کو حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس power product rule کے اس کو اندر جو ہے ہمارے پاس لگے گا power rule یعنی 3 x x x کی power 3 میں سے ایک جائے گا تو 2 ہوا جائے گا ہمارے پاس اس طرح سے e power one by x ایسے کا ویسے اس کے طرح پر آئے گا 3 e power one by x کا derivative کیا ہوگا e power one by x اور دوبارہ سے derivative لیا جائے گا ہمارے پاس one by x ٹھیک ہے کیونکہ power derivative دوبارہ لیا جاتا ہے تو اب ان میں سے 3 x سکیئر ٹھیک ہے یہاں جو ہے ہمارے پاس ہو جائے گا 3 x سکیئر ساتھ میں e power one by x اسی طرح سے x cube e power one by x اس کا derivative لینے کا مطلب ہے کہ اس کو ہم طاقت کی شکر میں اوپر لیں گے یعنی x power minus one کامان آتا ہے ہمارے پاس x سکیئر اور e power one by x یہاں ہمارے پاس بچے کا کیا یہاں آئے گا ہمارے پاس 3 کیونکہ x سکیئر چلا گیا ہے e power x one by x بھی چلا گیا ہمارے پاس بچے گا e 3 پلس یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر x cube میں x سکیئر چلا گیا بچے x آئے گا اور اس کا derivative کیا ہوگا اس کا derivative ہوگا minus one یا minus صرف اور اس کی power میں سے minus one کریں گے تو minus one and minus one minus two ہو جاتے ہیں میں پہلے اسی طرح سے لکھ دیتا ہوں ہمارے پاس ہو جائے x power two one by x اور ہمارے پاس three plus اور sorry مل plus نہیں ہوگا یہ minus ہو جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو تھوڑا سا اوپر کر کر لکھ دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس آئے گا یہ minus یہ minus ادھر آجائے گا minus x اور یہ ہو جائے x power minus 2 اب اس کو حل کرو یہ ہمارے پاس بنا دیتا ہے one over x three ان دونوں کو حل کرو تو یہ ایک ہے اور یہ minus two ہے باقی بجے گا minus one آپ چاہیں تو مزید حل کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ ہی پر چھوڑ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا one over x three minus one over x اور ان کا lc ہم لیں گے دوبارہ رائٹنگ بھی خراب ہوگی ہے ہماری x power two e power x یہاں پر ہمارے پاس آ رہا ہوگا ان دونوں کا lc آ رہا ہوگا x x چیک x ہم آئے گا تو یہاں جگہ x power e one over x اور answer 3 x minus one تو یہ بھی answer ہے وہ بھی answer ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اور آگے ہم کرتے ہیں next question ہم next question کی طرف چلتے ہیں next میں natural log آ رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہوگا وہی question کوئی مسئلہ نہیں ہے اور new چیز نہیں آ رہی ہمارے پاس question ہے fx is equal to e x one plus natural log x تو اس کا derivative کیسے لیں گے اس کا derivative لیں گے ہم fx ای اس کا derivative لیں گے ہم e x one plus natural log x ٹھیک ہے تو اس کا پھر سے product rule بن جائے گا یہ تو ہمارے پاس جیسے ہی function derivative ہے جو ہوگا prime بن جائے گا یہاں پر دوبارہ product rule لگے گا پر product rule میں کیا ہوتا ہے پہلے derivative لے x کا اور دوسرا ویسے کا ویسے one plus natural log x اس سرے کا derivative ہا جائے گا one plus natural log x اب اس کا derivative جو ہوتا ہے e power x e power x یہ آئے گا کیونکہ with respect to x ہے اور one plus natural log x ویسے کا ویسے دوبارہ یہاں پر e power x ہوگا ٹھیک ہے اور one plus natural log x کا derivative ہوگا one کا derivative ہوگا one over x ٹھیک ہے اور دوبارہ x کا derivative لیں گے نہیں کیونکہ with respect to x ہی ہے ہمارے پاک تو یہ انصر دے گا e x one plus natural log x دوبارہ آئے گا e x اور یہاں آجا گا one over x ٹھیک ہے اب آپ چاہیں تو ان میں سے l سے لے لیں اب چاہیں تو یہی پر ہی اس کو end کر دیں ٹھیک ہے ہم جو ہے اس کو کرتے ہیں یہاں پر اس طرح سے e power x کا ملے کر لیتے ہیں one plus natural log x plus one over x آجا گا ہمارے پاس answer ٹھیک ہے آپ چاہیں تو مزید اس کو l سم لے کر کر ہے ہمارے پاس پھر question number four ٹھیک ہے تو سارے ایک جیسے e کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو function ہے ہمارے پاس x اور ہمارے پاس ہے e x پھر ہے ہمارے پاس e power minus x plus one ٹھیک ہے تو اس کا derivative کیا ہوگا اب یہاں پر ہمارے پاس لگے گا quotient rule ٹھیک ہے derivative with respect to x کریں گے ہم اور یہاں پر بھی derivative ہوگا with respect to x e power x e minus x plus one یہاں پر لگے گا quotient rule quotient rule کیا ہوتا ہے ہمارے پاس quotient rule میں ہم کرتے ہیں جو بٹے والی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں quotient rule کیسے لگے گا دکھاتے تو دیکھیں quotient rule میں آپ ایسے بتے رکالتے ہیں نیچے سکیئر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کیا کام کرتے ہیں نیچے ویسے کا ویسے لگتے تے اوپر اوپر ویسے derivative لیتے اوپر کون سے function ہے ہمارے پاس ex ہے پھر آپ کیا کرتے مائنس دیتے ہیں درمیان میں اب اوپر ویسے لے گا نیچے ویسے ویسے آجائے گا ای پاور مائنس x پلس ون ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہوگی امید کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہوا ہے یہ ہمارے پاس نیچے علی کا ڈیریویٹیو لیا تھا بعد میں ٹھیک ہے اب یہ ویسے کا ویسے آتا جائے گا مائنس x پلس ون پاور ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر e پاور مائنس x پلس ون ویسے کا ویسے جب کہ ہمارے پاس e کی پاور x کا ڈیریویٹ جب لیا جائے گا مائنس x کا بعد میں x کا ایک ڈیریویٹ ہوتا ہے zero ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آئے گا e پاور مائنس x پلس ون کا سکیئر ویسے کا ویسے e پاور مائنس x پلس ون ٹھیک ہے اور ان میں سے e پاور x ہوگا یہاں پر e پاور x ہے اور اندر آئے گا ہمارے پاس e مائنس x اس مائنس x کا ڈیریویٹ ہوگا مائنس ون ٹھیک ہے اور zero ختم ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے x ہمارے پاس ٹھیک اب ہم اس کو اوپر سا لے کر جائیں تو ہمارے پاس ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے ہمارے پاس یہ نیچے آلے کا ڈیریویٹ سکیئر ویسے آتا رہے گا اس کو مسئلہ نہیں ہے ان دونوں میں سے ہمارے پاس e x کا نکل آئے گا جب یہ کام نکل گا تو یہ آئے گا ہمارے پاس e minus x plus one یہ minus اور minus 3,000 ہوگا تو ہمارے پاس پاس جب ہو جائے پاس ka e minus x ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس answer دے e power x one plus a kie 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 ہوجائیں ہمارے پاس 2 ہو جائیں گے e power minus x اور divide ہو رہا ہوگا ہمارے پاس e minus x plus one کا secure یہ ہمارے پاس answer ہوگا جو ہم سے پوچھا جا رہا تھا ٹھیک ہے تو اس کا derivative جی ہے ہمارے پاس اسی طرح سے next question ہے natural law کے حوالے سے natural law کا question میں نے نیچرل law کے حوالے سے question number 5 ہے ہمارے پاس function fx proper ہونا چاہیے natural law ex کا اور plus natural law minus ex کا derivative لیں گے ہم تو derivative کے لحاظ سے ہمارے پاس function fx کا derivative اور یہاں پر derivative کے لحاظ سے natural law e power x plus e power minus x لیں گے ٹھیک ہے اس کا derivative ہوگا prime x اور اس کا derivative ہو جائے گا one over natural law sorry one over natural law one over جو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے value وہی چیز یعنی variable ہوگا وہی یہ تو natural law کا derivative آگ ہے اب دوبارہ ہم derivative لیتے ہیں جو اس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لیں گے تو کیا ہوگا ex plus e minus x ان کا derivative لیں گے تو ان کا derivative یوں ہوگا ex کا derivative تو ex آجے گا لیکن اس کا derivative لیں گے تو یہ ہمارے پاس دے گا e minus x اور دوبارہ derivative ہمیں لینا پڑے گا minus x کا آپ چاہیں تو direct minus one ہی لے سکتے ہیں لیکن اسی طرح سے ex plus e minus x اس کا derivative ہو جائے گا minus one تو ہمارا final answer آئے گا وہ آئے گا ہمارے پاس ان دونوں کو multiply کرو ex اس کو minus کو 1 کو اور اس کو multiply کرو تو minus e power minus x آجے گا اور نیچے آئے گا e power x plus e power minus x یہ ہے ہمارے پاس function کا derivative اب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایسے لگے گا یہ natural log ہمارے پاس 10 inverse hyper x ہے آپ چاہیں تو مزید حل کریں آپ چاہیں تو یہ دھری چھوڑ دیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم next چلتے کوئشن تھوڑا lengthy ہے اس کو کریں گے تو time لگ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے کوئشن ٹرول لگنا ہے ہمارے پاس کرتے ہیں پھر ہمارے پاس اس سے آگے انڈر روٹ والا ہے دو تین کوئشن ایک جیسے آ رہے ہیں تو اس کوئشن کو میں کرا دیتا ہوں لانگ کوئشن کے لحاظ سے ہے ٹھیک ہے کوئشن نمبر 5 ہمارے پاس ہے فنکشن fx برابر ہونا چاہیے e ax minus e power minus ax اور divide ہو رہا ہے e power ax plus e power minus ax اگر اس کا derivative لیا جائے تو کیا ہوگا derivative with respect to x کیا ہونا چاہیے اس کا بھی derivative with respect to x e power ax ہے اور e power minus ax ہے نیچے ہے ہمارے پاس e power ax plus e power minus ax اب یہاں پر تو ہوگا function کا derivative simple اور اس چیز کو ہم لکھیں گے quotient rule کہتا quotient rule کہتا ہے نیچے والے کا سکیئر لے لو ٹھیک ہے اس کا سکیئر لے لو اور اوپر والے کو ایسے کرو کہ پہلے نیچے والا لکھو e power ax اور e power minus ax اور اوپر والے کا ہم derivative لے لیتے ہے اس کا اوپر والے کا derivative ہوگا e power ax minus e power minus ax اور یہ بند پھر درمیان میں minus آئے گا اب یہ continue جائے گا کیوں کیونکہ کوشن ٹرول ہے پہلے نیچے والے کا سکیئر اور نیچے والا ویسے پھر اوپر والے کا derivative اب اوپر والا ویسے کا ویسے لکھیں گے اوپر ہے ہمارے پاس اوپر والا function میں لکھ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ ہے یہ والی چیز ٹھیک ہے تو اوپر والا function جو ہے ہمارے پاس ہے e minus ax اور derivative آئے جائے گا ہمارے پاس دوبارہ سے e power ax plus e power minus ax ٹھیک ہے اب ان کا derivative دیکھ لو کیسے آئے گا پہلے جو ہے نیچے ایک لگا دیتے ہم e power ax e power minus ax ٹھیک ہے نیچے لکھو اسے لکھ دو اس کو لکھیں گے e power ax plus e power minus ax اس کو حل کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا e power ax derivative اس کا لے رہے ہیں اور دوبارہ سے اس کا derivative لیں گے تو ax derivative ہوگا a ٹھیک ہے ابھی میں اس کو لکھ رہا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ جائے اور اس کا derivative کیا ہوگا e power ax درمیان میں minus ٹھیک ہے اور دوبارہ سے derivative ہم لیں گے دوبارہ سے derivative لیں گے ہم minus ax کا یہ دو آگیا اب اس کا derivative ہمارے پاس ہوگا e power ax minus a اس کا derivative ہوگا e a اور دوبارہ derivative آنا چاہیے ہمارے پاس ax اس طرح سے ہمارے پاس e minus ax دوبارہ derivative آنا چاہیے ہمارے پاس minus ax کا اب ہمارے پاس بن جائے گا یہ e power ax e power minus ax power square اور یہ ہو جائے گا e power ax plus e power minus ax ادھر جو ہے ہمارے پاس ہو جائے گا e power ax into a ٹھیک ہے ان دونوں کا a بچے اس کا a بچے کا derivative x کا one ہو جائے a بچے گا e power minus ax اور اور طرح بچے گا minus a ٹھیک ہے اسی طرح سے minus e power ax minus e power ax ادھر کیا بچے گا ہمارے پاس ادھر بھی اسی طرح سے e power ax اور آئے گا a ہمارے پاس اور plus ادھر آئے گا e power minus ax اور یہاں آئے گا minus a ٹھیک ہے اب یہ ہے ہمارے پاس پاندھ ہوگی ٹھیک ہے اب ان دونوں میں سے ایک کامان نکال لیں گے ٹھیک ہے چھوٹا سا ایک جو ہے اپنے ایک کرنا تھا ادھر آئے گا e power ax plus e power minus ax ان دونوں میں سے ایک کامان نکال لیں گے تو یہاں بچے گا e power ax یہ minus minus plus ہو جائے گا e power minus ax اسی طرح سے ان دونوں میں سے ہمارے پاس یہ ہوگا e power ax minus e power ax اور ان دونوں میں سے کامان آئے گا a یہ بن جائے گا ہمارے پاس e power ax minus یہ minus جو اب اس کے ساتھ multiply ہو گا تو ہمارے پاس اور جو divide ہو رہا تھا e power ax plus e power minus ax سکیت یہ ویسے آئے گا ٹھیک ہے اب ایک question نے اتنا lengthy کر دیا ہے پورے سوال کو تو اب ان دونوں میں سے a common آجائے گا اور یہ دونوں آپ میں multiply ہوں گے یہ بھی اور یہ بھی تو جب multiply ہوں گے ہمارے پاس کیا بن جائے گا دیکھیں e power ax e power minus ax whole square اب یہ دونوں آپس میں multiply ہوں گے یہ دونوں آپس میں multiply ہوں گے تو ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے a common آئے جائے گا ان سب میں سے a common a یہاں بھی ہے a common آ جائے گا ہمارے پاس اور یہ ہو درمیان میں منس آئے گا ان دونوں کا multiply کریں تو e power ax minus e power minus ax whole secure ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہوگا اب یہ ہمارے پاس open ہوگا ایک کی دو والے فرمولے سے a square والے فرمولے سے ٹھیک ہے یعنی a power ax کا secure plus a power minus plus 2 into e power ax اور e power minus ax یہ فرمولہ تھا یہ پر minus ہے minus رکھیں گے اور اس کو بھی اس فرمولے کے تحت open کریں گے یعنی e power ax کا secure پھر ہمارے پاس اگر e power minus ax کا secure اور minus 2 e power ax into e power minus ax یہاں پر minus آلا فرمولہ لگے گا یہ minus میں ہے کیونکہ ٹھیک ہے اور یہاں پر plus آلا فرمولہ ان سب کے devian میں یہ آ رہا ہے امارے پاس e power ax اور plus e power minus ax کا secure اب devian میں سب کے ہے تو اس کو پاہر a devian میں میں لے اگر e power ax plus e power minus ax hold secure اور ہمارے پاس یہ یہ چیز اب جو ہے یہ اور minus اس minus کو ان سب کے ساتھ multiply کریں گے یہ ویسے کا ویسے رہنے دیں ٹھیک ہے secure اور یہ power e minus ax کا secure ہمارے پاس یہ چیز پلس ان کو آپ میں multiply کروگے تو ایک پلس میں ایک minus پاور اس کی zero ہو جانا ہے ٹھیک ہے ایک پلس میں ایک minus پاور zero ہو جاتی ہے ان دونوں کو پر یہ منفی ہے یہ ساری کے ساتھ multiply ہو گا یہ ہو جائے گا e power ax minus میں اس طرح سے یہ پاور minus ax power two minus میں ٹھیک ہے جب یہ multiply ہوگا اس کے ساتھ یہ پلس کر دے گا two power e ax اور minus ax ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کون سے کرتے ہیں یہ پر ختم ہوگا یہ والا اس کے ساتھ یہ والا اس کے ساتھ یہ دونوں جو ہے ایڈ ہو جائیں گے اور ہمارے پاس جو بچے گا وہ بچے گا a divided by e power ax e power minus ax whole secure ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 2 e power 0 اور یہ آجائے گا 2 e power 0 e power 0 1 کے پرابر ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہو جائے گا e ax minus ax whole power 2 ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہاں آئے گا 2 into e power 0 1 ہوتا ہے تو 2 plus 2 ہو جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ multiply ہو رہا ہے اس س اوپر ڈیو پلس 2 4 ہو جاتا ہے 4 a divided by e power ax اور plus e power minus ax س س ہمارے پاس آگے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پاس answer ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو صحیح لگے ہوں گے اس طرح سے next question بھی ہم کرتے ہیں اس کا آخری ہمارے پاس question آ رہا ہے question ہے ہمارے پاس میں کر رہا ہوں آخری question میں کر رہا ہوں آپ نے ساتھ ماں question خود کر نا ہے ٹھیک ہے تو آٹھ ماں question ہے ہمارے پاس function fx برابر ہوگا natural log under root e power 2x اور plus e power minus 2x ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس اس کا derivative لیں گے ہم تو دیکھیں اس کو میں اوپر کر لیتا ہوں تا کہ اچھی طرح سے لکھا جاؤ اس کا derivative ہوگا ہمارے پاس اور اس کا بھی derivative ہوگا ہمارے پاس natural log under root e power 2x e power minus 2x اب یہاں پر اس کا derivative ہوتا ہے x کے لحاظ سے اور اس کا derivative ہوتا ہے 1 over under root e power 2x plus e power minus 2x اور دوبارہ سے derivative ہوگا اس کے function کا اب اس کا function ہے ہمارے پاس e power 2x plus e power minus 2x اور دیکھو اس کا derivative ہوگا تو ہم under root کو 1 by 2 لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ secure root ہی ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہ الگا ویسے کا ویسے under root e power 2x plus e power minus 2x اب اس کا derivative کیا ہوگا اس کا derivative کا 1 over 2 power root کے تحت e power 2x plus e power minus 2x power root کے تحت 1 over 2 minus 1 اور اس کا دوبارہ derivative ہوگا اندر اول function کا اندر ہمارے پاس 2x plus e power آپ کو سمجھ لیں تھی کہ اس کا بار بار ہم نے derivative لیتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس function بناتے گا اب 1 over یہ ہوگیا under root e power 2x e power minus 2x 1 over 2 اس کو میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کیا لکھیں گے ہم power 2x e power minus 2x اور یہ ہو جائے گا minus 1 by 2 ان دونوں کا derivative کیا ہوگا ان کا derivative ہوگا e power 2x ویسے دوبارہ سے power derivative لیں گے تو آئے گا 2 اس کا derivative ہوگا e power minus 2x دوبارہ سے power derivative لیں گے تو آئے گا minus 2 کیونکہ x derivative ہوتا ہے 1 یہ شروع سے ہی میں بتا رہا ہوں بار بار بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس under root بنا دے گا e power 2x کو اور ہمارے پاس بنا دے گا e power minus 2x یہ آجے گا 1 over 2 یہ power نیچے چلائے گا نیچے چلائے گا تو ہمارے پاس ہوئے گا e power 2x plus e power minus 2x ٹھیک ہے e power minus 2x اور whole power یہ power نیچے چلائے گا تو 1 over 2 آجے گا اس کا اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے 2 کامل آجاتا ہے باقی بچہ e power 2x minus e power minus 2x یہ minus کہا سے آگا یہ minus 2 اس کے ساتھ آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ 2 سے 2 cancel ہو جائے گا ہمارے پاس آجائے گا 1 over یہ دونوں آپ میں multiply ہوں گے یا اب ہی میں ویسے لکھ دیتا ہوں e power 2x e power minus 2x اور یہ ہو جائے گا 1 over e power 2x e power minus 2x اوپر آئے ہمارے پاس e power 2x e power minus 2x ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا اوپر لے کر جاتے ہیں دیکھیں یہ دونوں آپ میں multiply ہوں گے under root سے under root س square ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے کیسے کرتے ہیں یہ دیکھو ہمارے پاس ہو گا یہ دونوں آپ میں multiply ہوں گے تو e power 2x e power minus 2x secure اور under root اب secure سے آئی سوری یہ پر لانت secure سے under root cancel ہو سکتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ secure root ہی under root ہوتا ہے اور یہ e power 2x ویسے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ پر ہمارے پاس آئے گا minus e power minus 2x اب یہ ختم ہو گیا تو answer ہمارے پاس آئے گا یہ اوپر آجائے گا 2x minus e power minus 2x اور نیچے آئے گا ہمارے پاس 2x plus e power minus 2x اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 10 hyperbolic 2x ٹھیک ہے یہ 10 ہی ہوتا ہے تو اس کو آپ یوں بھی لکھ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی سارے کوششن سمجھ آگئے تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو اور کوئی طریقہ میتھڈ بتا ہے تو آپ بتائیے آپ کو چاہیے اور کوئی میتھڈ سے سول کروں تو ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے ہم سے بات کیجئے گا اور اس کے علاوہ میرے انسٹا کی آئی ڈی بھی ہے میرے پاس وہاں پر بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ویڈیو ملتے رہیں گے ریگولرلی ٹھیک ہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ